موسیقی نمشکار دوستو ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل آیام پر ہمیں آپ کے کافی ایمیلز ملے جن میں آپ نے ہمارے پریاس کو سراہا ہے آیام ٹیم کے دورہ بنائے جارہے ویڈیوز کے لیے جو پیار ایوم پروچسہان آپ کے دورہ ہمیں مل رہا ہے اس کے لیے ہم آپ کا سہردہ دھنیواد دیتے ہیں دوستو بہت جلد ہی ہم ٹریڈیشن آف میسٹکس کے ساتھ ایک نئی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا سیشک ہوگا آیام وات این وائے مجھے پورا وشواس ہے کہ یہ نئی سیریز ہمیں آپ کے ساتھ آدھیاتم کے ایک بین اسطح پر سمواد اسطح پردان کرے گے تو آئیے جانتے ہیں ٹریڈیشن آف میسٹکس میں ایک نئے میسٹک کے بارے میں جن کے نام سے دنیا کا بہت بڑا حصہ پریچیت ہے وشو پرسید بھوشی وقتہ ناستے دمس نے اس شکشیت کی وشے میں لگ بگ تین سو ورش پہلے جو باتیں بتا دی تھی وہ آگے چل کر شت پرتشت سچ ثابت ہوئی وہ پورو دشا سے آئے گا اس کے لوگ لال رنگ کا چولہ پہنے گے اس کو قید کیا جائے گا اس کا سنگ تحس نحس کر دیا جائے گا اس کا نام چندرمہ سے سمبندت ہوگا ایک عدبت وقتہ جو کی ساری دنیا کو اپنے شبدوں سے پربھاویت کرے گا ایک ایسا یوک جو سویم کے بھیتر نرمتر پرچند اگنی کے جولن شیلتہ محسوس کرے گا مگر دنیا کے لوگوں کو شیتلتہ پردان کرے گا وہ بھارت میں جنگ ان کے سنیاسی گہرا لال رنگ کا چولہ دھارنگ امریکہ نے انہیں قید کیا تھا امریکہ کے اوریگن میں ہجاروں ایکڑ میں بسا ہوا ان کا آشرم تہس نہس کر دیا گیا CIA نے ایک ریپورٹ سمیٹ کی تھی یو ایس گورنمنٹ کو جس میں انہیں آؤٹسٹینڈنگ اوریٹر بتایا گیا یعنی کی شریشتم وقتہ ان کے کمرے میں جو نئے لوگ جاتے تھے وہ تھنڈ سے ٹھٹھٹوڑنے لگتے تھے کیونکہ ان کے کمرے کا تاپمان بہت کم رکھا جاتا تھا ان کے شبدوں کی شیلی منتر موکت کرنے والی تھی سدھوں کی پرمپرہ میں آج ہم بات کریں گے چندر موہنچین آچاری رکنیش یا اوشو کی موسیقی 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 اپنے پریوار کے سب سے بڑے پوتر اور اپنا بچپن نانا نانی کے گھر پر بیتانے والے اوشو بچپن سے ہی تیکشن بودھی کے سوامی تھے ان کے ترک اکاٹیا ایوام نیردتر کرنے والے ہوتے تھے پانچ وش کی عمر میں پہلی بار اپنے نانا کے گھروں سے انہوں نے ایسے پرشن کی کہ ان کے نانا کے گھروں نیردتر ہو گئے ان کے نانا نے ایک بہت ہی مشہور جوچی سے ان کی کنڈلی بنوائی جوچی نے بتایا کہ یا تو یہ بچہ شیگری مرتیو کو پرابت ہوگا یا پھر یہ ایک بودھ بنے گا ویدیت ہو کہ بودھ کے بعد اوشو کو بھارت میں دوسرا بڑا افتار ماننے والوں کی بہت بڑی سمکھیا ہے بچپن سے ہی اوشو کی آدھیات میں بہت گہری روچی تھی مگر ان کا ڈھن پارمپرک نہ ہو کر کرانتیکاری تھا نبین تھا اور دیش دنیا اور سماج آز تک اسے پوری طرح آدم ساتھ نہیں کر سکا اوشو کی تارکیک شکتی اتنی پربل تھی کی بڑے بڑے ویدوان ان کے سامنے نرکتر ہو جاتے تھے ایک بار انہوں نے اپنے سکھشا کال کے دوران واد ویواد پرتیوگتہ میں حصہ لیا انہوں نے ایک ویشہ کے پکش اور وپکش دونوں میں ہی بولا اور دونوں ہی اسطیتیوں میں انہیں پردھم پرسکار ملا مہاتمہ گاندی کی اکثر ویانگاتمک نندہ کرنے کے لیے کام ارجہ پر کھلے پن سے بولنے کے لیے ایوام اس کا اپیوگ آدھیاتمک وکاس کرنے کی سلاحہ دینے کے لیے اوشو ایک ویوادت گروہ بن گئے یدی اوشو کی آدھیاتمک یاترہ کی بات کریں تو ان کے انبھا بلکل بھن آیام پر کھڑے دکھائی دیتے ہیں اوشو کے جیون کے کچھ آدھیاتمک انبھا آپ کے ساتھ ساجہ کروں گا اوشو کے گاؤں کے پاس ایک ندی تھی جس میں وہ اکثر تیرنے جاتے تھے بارش کے موسم میں جب ندی وکرال روپ دھارن کر لیتی تھی تب وہ ندی کے پل سے چھلانگ لگایا کرتے تھے ایسی ہی ایک چھلانگ لگانے کے بعد کافی دیر تک وہ تیرتے رہے کنارے پہنچنے کے لیے مگر چونکی برسات کے موسم میں ندی کی جوڑائی کافی زیادہ ہو گئی تھی ان کا شریر کافی تھک گیا اور انہیں ایسا لگا کہ وہ مرتیو کو پرابت ہو جائیں گے مگر اس تیورنے کے دوران انہیں ایک ابھودپور انبھو ہوا انہوں نے دیکھا کہ ان کا شریر نیچے تیر رہا ہے مگر وہ شریر کے اوپر اوڑ رہے ہے ان کا شریر ایک چاندی کے دھاگی سے ان سے کنیکٹ تھا صرف یہی چاندی کا دھاگا جو کی ان کی نابی سے نکل رہا تھا ان کے شوکشن شریر کو کنیکٹ کرتا تھا اور تب پہلی بار انہوں نے شریر سے خود کی دوری کے انبھو کو جانا اسی پرکار ایک بار اوشو پریوار والوں سے بچنے کے لیے چپ چاپ ایک پیڑ میں چھپ کر ڈالیوں پر بیٹھ کر دھیان کر رہے تھے تھوڑی دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ ان کا شریر نیچے پڑھا ہوا تھا جب کہ وہ ابھی بھی پیڑ پر ہی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ ان کی اور کہیں نہ کہیں یہ پریاس ہی بندھن بن گیا تھا ادھر کچھ سمیسے میری ساکشاتکار کی اچھا بھی سماپ دھو گئی آگ ساری آکانشائیں تیروہی تھو گئی تھی اور پھر ایک شام اوڑجا کا ایسا وشال بواندر انہوں ہوا کہ کمرے میں بیٹھ پانا مشکل رہ گیا جو دباؤ سہن نہیں ہوا تو میں گھر کے پاس بگی چلا گیا اور وہاں ایک مولیشی ورکش کے نیچے بیٹھ گیا مجھے ہر چیز پرکاشوان نظر آ رہی تھی یہاں تک کی ورکشوں میں بہتا ہوا رس بھی نظر آ رہا تھا اور انہی انبھوہوں کے ورہد ہوتے ساکشاتکار گھٹیت ہو گیا اوشو کو امیروں کا گروہ بھی کہتے تھے مگر ان کا کہنا تھا کہ جو ویکتی جیون میں دھن مان اور سممان کی ترشنہ مٹا چکا ہے وہ آدھیات کے مارک پر شیگر اگرسر ہو سکتا ہے کام ارجا کے وشے میں ان کی رائے تھی یہ ایک قدرت پردت ارجا ہے اور ہمارے سرجن کا کارن بھی یدی اس ارجا کو دھیان کے ماد سے ہم وستار کر لیں تو ہماری خوشبو دور دور تک فیل سکتی ہے ان کا کہنا تھا کہ بھارت میں آدھیات کو گریبی اور فقیری سے جوڑ کر دیکھا گیا ہے پرنت ایک عام اور دونوں ہی ویکتے تو سمان روپ سے بدھت وں کے ادھکاری ہیں اور امیر ہونا یا راسی جیون جینا دھیان مارگ میں بادھا نہیں ہے اور گریبی اور فقیری میں عیشور ملتا ہے یہ بھی آوشت نہیں ہے کیونکہ اگر گریبی اور فقیری میں عیشور ملتا تو ابھی تک سارے آدھیاتم کے گہنتم یاترہ کرتے ہوئے ایک پونڈ راجسی جیون جیا ان کے بھکتوں نے 93 رویس گفت کی تھی لاکھوں کی سندر گھڑیاں اور سندر سے سندر وستر پونڈ راجسی ویبھ یکت جیون دوستو ہر مشہور آدھیاتم ہستی اپنے سمیے میں کسی نہ روپ میں چاہے وہ غد مہاویر کبیر روید ہوں ہر کسی کو سویکار کرنے میں دنیا نے کافی سمیے لگایا ہماری آستہ اور وشواس کے آدھار پر ہمیں ہر جگہ اچھائی اور برائی دونوں ہی ملتی ہے یہ ہم پر نربھر کرتا ہے کہ ہم بگولا بننا چاہتے ہیں یا ہنس بننا چاہتے ہیں کیونکہ چناؤ ہمارا ہے ہر جگہ ہمیں وہی ملے گا جو ہم چنیں گے اوشو نے اپنی جیون میں لاکھوں کتابیں پڑھی اور اپنے ویکتیگت ساکشات کار کو اور کتابی جیان کو سماہت کر انہیں سنہرے شبدوں میں پھرویا انہوں نے لکھا ہے کہ ویجیان بہرو تنتر کی دھیان سے سمبند سبھی ویدھیوں پر ایکسپیرمنٹ کرنے کے پششات میں نے یہ کنکلوجن نکالا کہ سبھی دھیان کی ویدھیوں میں جو ایک چیز کومن ہے وہ ہے ساکشی بھاؤ یدی آپ ساکشی بھاؤ کے ساتھ کسی دھیان ویدھی کو فالو کرتے ہیں تو آپ کا سکشی سفل ہونا تیہ ہے یعنی کہ نیرنتر دھیان کے مادیم سے جتنی ادھک دوری آپ کی اپنے شریر اور اہنکار سے ہوتی جاتی ہے اتنا ادھک آپ اپنے استیتو اور آتما کی سچائی کے قریب ہوتے جاتے ہیں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو کرپیا لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور ہمارے چینل آیا مینڈیا پر ہمارے دیس ویڈیو پلیز ضرور دیکھیں مہاشکتی آپ کی رکشہ کریں آپ کی آدھیاتمی کننتی پرشاست کریں ایسی میری پراتما ہے آپ سبی کا دھنی موسیقی